مجھے کلاس امید ہے لیب میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوگا آہوگے تو مسئلہ آئیں گے اچھا لاسٹ لیکچئر کمپلیٹ ہو گیا تھا نا سٹرنگ بیلٹن فنکشنز کون کون سے کیا تھے زبردست اپر کے تو اپر فنکشن کیا کرتے ٹھیک ہے تو لوگر فنکشن کیا کرتے زبردست اور سپلیٹ کا فنکشن کیا کر رہا ہوتے نہیں صرف سپیسز نہیں بولو گے سپلیٹ بیسکلی کیا کرتے کوئی آپ سپلیٹ بیسکلی کریکٹر دیتے ہو کوئی بھی آپ اس کریکٹر کے اوپر وہ کیا کرتے سپلیٹ پر فارم گار رہتے ہیں سپلیٹ پر فارم گار رہتے ہیں ٹھیک ہے اور سپلیٹ کا فنکشن آنسر کس میں سٹور گرتے ہیں سٹرنگ ارے کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ سپیس کی بیہاف پہ کرو گے سپلیٹ تو آپ کیا بتا سکتے ہو کاؤنٹ ورڈز بتا سکتے ہو اس میں چھوٹا سا پرابلم آیا تھا ہم لوگ رہے ہیں اس کو فارلوپ کے اندر وہ بھی ٹھیک کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے آئی سنگ سو فنکشن دیکھا تھا ریمووو کا ریموو کا فنکشن کتنے اوورلوڈز ہیں اگزیکلی دو ہیں ایک میں ایک پیرامیٹر صرف آتے ہیں ایک میں دو پیرامیٹر آتی ہیں ٹھیک ہے نا ریموو کا جو فنکشن ہے اگر آپ سمپل ایک پیرامیٹر دو گے تو کیا مطلب ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بلکل صحیح وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایڈ دا اینڈ آف سٹرنگ آپ کو وہ سارے کچھ ریموو کار دے گا اگر آپ دو پیرامیٹر دیتی ہو ٹھیک ہو یہ آپ کے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ اور نمبر آف کریکٹر ٹھیک ہو یہ بات اسی درہ آپ کے پاس سب سٹرنگ ہوتے ہیں وہ کیا گرتے ہیں اگر آپ کو ایک پیرامیٹر دیتے ہو تو وہاں سے سٹارٹ کرے گا اس کے بات کمپلیٹ جو ہے سٹرنگ آپ کو دسپلی کر دے گا ریٹرن کر دے گا اگر آپ دو پیرامیٹر دیتے ہو تو اس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور نمبر آف کریکٹر اٹھنی سٹرنگ آپ کو ریٹرن کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ فنکشنز ہم نے لاسٹ ٹیم کچھ دیکھ لیے تھے ایک اور اور فنکشن ریپلیٹر کا وہ آپ لوگ دیکھ لینا اگر دو پیرامیٹر لے گا ریپلیٹر کا فنکشن فرسٹ پیرامیٹر کیا ہوگا نئی اگزیکلی جس کو سرچ جس کو ریپلیٹر کرنا ہے وہ ورڈ ٹھیک ہے وہ آپ دو گے سیکنڈ میں آپ کیا دو گے اگزیکلی جس سے آپ ریپلیٹر پر فارم کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو ریپلیٹر کا آپ لوگ خود دیکھ لینا اس کے لابے بہت سارے اور بھی فنکشن ہیں وہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو ایزیلی آج کھ ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بیسیکلی چیک بوکس ٹھیک ہے آج ہم لوگ دیکھیں گے چیک بوکس کیسے آپ یوز کر سکتے ہو اور اس میں ہم ایک ایک اگزمپل کریں گے دو اگزمپل آئی تنک سو کریں گے ایک ہے کوفی شاپ اگزمپل آپ کو ایڈیا ہو جائے ویٹس چیک بوکس ریڈیو بٹرنس اور بلکل سہی ہے آپ کے پاس کچھ آپ کچھ آپشن ہوتی ہیں چیک بوکس میں آپ وہ ملٹیپل سلیکٹ کر سکتے ہو ایک بوکس بنا ہوا آتے اس میں آپ ڈیفرنٹ چیک لگا سکتے ہو ٹھیک ہو ہی بارنا تو چیک بوکس آپ سمپل آلفاز میں کیا کہہ سکتے ہو ملٹیپل آپشن ہوتی ہیں اور ملٹیپل آپ سلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آج اس اگزمپل کو دیکھ لیتے ہیں یہاں والی کہانی تو یاد ہوگی یا کوئی نہیں بتاتے جو بتاتے جو ہمیں کچھ ٹائم بعد آپ لوگ خود ہی لیکچر لے لیا کرو گے خود ہی بتانا شروع ہو جاؤ گے مطلب سال اگلا ٹاپکک یہ ہے ہمیں پرتے ہیں ہر ایڈی زیادہ تو نہیں ہو گیا تم نے یس نہیں بولا آپ کے پاس جو چیک بوکس ہے کنٹرول کا نام بھی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے چیک بوکس کنٹرول کا نام ہے اس کو آپ ڈرائگ ڈڈروپ کرو کچھ اس ٹائپ کا آپ کے پاس آج جائے گا ٹھیک ہے اگزمپل میں لکھ دیتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں موسیقی 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 پر موجود ہونو نہیں تقاسا نہیں موچ مختلف اس کے لئے ہوگیا چک چک چن اب کلیر ہوگی باتنا وہ نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بعد میں آپ نے چیک کرنی ہے ابھی آپ آنسر نہیں کرنا چاہ رہے اس کا تو آپ اس کو انٹرمیڈیٹس سٹیٹ پر لے جاتے ہو ٹھیک ہے تو چیک باکس کی بیسیکلی تین سٹیٹس ہوتی ہیں کون کونسی یا تو وہ چیک ہوگا یا وہ انچیک ہوگا یا وہ انٹرمیڈیٹ ہوگا تو سی شارپ میں تھوڑا سا پرابلم بائی ڈیفالٹ انٹرمیڈیٹ آپ کو نہیں ملے گی کلیر ہوگی بات تو اس کو آن کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو میں اسائنمنٹ دے دوں گا آپ کو چیک کر لینا جس بتانے کا مقصد دیا تھا ٹھیک ہے اسائنمنٹ ابھی دیکھ نہیں ہوئی نا اچھا یہاں پہ بتاؤ کہ کونسیپٹ کیا ہے جب میں آرڈر کا بٹن دباؤں آپ کے پاس کتنے کیسز بن سکتی ہیں آپ کو میں وہ بتانے لگا ہوں پہلا کیس آپ کے پاس کیا ہے دونوں انچیک ہیں دونوں اگر انچیک ہیں تو میں آرڈر کا بٹن دباؤں نیچے لیبل میں کوئی میسیج ڈسپلے ہو جائے فار ایزمپل کیا میسیج ڈسپلے ہو جائے you have ordered simple coffee اگزمپل دے رہا ہوں اگر سیکنڈ کیس آپ کے پاس جسٹ سٹرونگ جو ہے وہ چیک ہے ٹھیک اور آپ آرڈر کا بٹن کلک کرتے ہو تو کیا ہونا چاہیئے اگزیکلی you have ordered strong coffee سیکنڈ کیس ہو گیا تھرڈ نمبر بے کونسی بنے گا کونسا ہو سکتے مطلب اگزیکلی تو آپ کی کیس سکتے ہو you have ordered coffee with extra sugar یا وٹیبر جو بھی ٹھیک ہے تیسرا کیس ہو گیا اگزیکلی فورس کیس آپ کے پاس کونسا ہے دونوں آپ کے پاس چیک ہوتے ہیں تو آپ بول سکتے ہو کہ you have ordered strong coffee with جو بھی آپ ریلیمنٹ میسیج دینا چاہو کلیر ہوگی بات تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل کیس کتنے ہو گئے چار تو آپ لوگوں نے ان چار کیس کو ڈیل کرنا ہے کلیر ہوگی بات ایک پروپرٹی ہوتی ہے آپ کے پاس چیک باکسز کی جس کو آپ بولتے ہو چیکڈ کنٹرول کا نام dot چیکڈ چیکڈ is a پروپرٹی جو آپ کو کیا بتاتی ہے کہ یہ چیکڈ ہے یا انچیکڈ ہے means کہ true ہے یا false اگر true return ہوگا تو کیا مطلب ہے exactly جو کنٹرول کا نام لکھا ہے وہ چیکڈ ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے اگر یہ false return کرے گا اس کا کیا مطلب ہے exactly یہ انچیکڈ ہے for example اس کی اس میں اگر میں اس کو چیکڈ کروں چیکڈ کی پروپٹی لگا ہوں تو کیا آنسر آئے گا false آئے گا کیونکہ آپ کے پاس یہ چیکڈ نہیں ہے کلیر ہوگی بات اگر میں اس کو یہ چیکڈ کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا true آپ کے پاس آنسر آئے گا کلیر ہوگی بات تو چار کیسز لگانے ہیں سمپل سے لگا لوگے no ایک ایک ایکزمپل میں کروار دیتا ہوں اگلی خود کر لینا کیا کہتے ہو مشکل میں کروار دیتا ہوں آسان خود کر لینا order button پر click کیا کروار دیتا ہوں اسے کے پاس Freed مجھ اچوئی باتائےگا اسے کیا مطلب ہے بلکل صحیح checkbox strong آپ کے پاس control کا نام ہے checkbox strong control کا نام ہے dot check کی property آپ نے لگائی تو یہ اب کب true return کرے گا جب آپ کے پاس checked ہوا ہوگا ٹھیک ہے and کا sign دیا میں نے اور ساتھ کیا checkbox sugar dot checked means آپ کے پاس یہ statement کب true ہوگی this one true and this one true and ہے دونوں true ہوں گے تو آپ کے پاس statement true ہوگی تو اس case میں میں نے کیا message show کرنے you have ordered exactly you have ordered strong coffee with sugar یا جو بھی ہے کہا پہ show ہونا چاہیے label کی اندر اس کا نام میں نے رکھ دیا تھا label message dot text alikum salam equals to اور کوئی بھی آپ relevant message show کر دو یہاں تک سمجھا گی اس کے بعد else if کیا لگے گا کوئی بھی ایک پہلے چیک کر لو first case آپ لوگوں کو سمجھا گیا دونوں آپ کے پاس checked ہے ٹھیک ہے سیکنڈ case میں میں نے کیا بولا صرف ایک کو چیک کر رہا ہوں for example اگر آپ کے پاس check box sugar checked ہے تو آپ کیا بولو گے ٹھیک ہے ایک اور case آپ کے پاس else if اگر یہاں پہ لکھا ہے check box strong dot checked اس کا کیا مطلب ہے جسٹ بھی لکھ دوں اور else میں گیا لکھوں گا نہیں نہیں مجھے بھی غلط ideas بتایا کرو ٹھیک ہو یہ بات first case میں آپ کے پاس کیا ہے دونوں checked ہوں گے تو آپ کے پاس یہ relevant message آئے گا ٹھیک ہے else if لگایا ہے اگر دونوں checked نہیں ہے مطلب ان میں سے ایک بھی کوئی false ہے تو کیا ہوگا وہ else if کو check کرے گا else if میں وہ کیا check کرے گا کیا وہ sugar والا checked ہے اگر وہ checked ہے تو یہ message show کر دے گا otherwise وہ else میں چلا جائے گا strong والے کو check کرے گا اگر یہ بھی false ہو جاتے تو آپ کے پاس automatically کیا ہو گیا دونوں unchecked ہے else کے case میں آپ نے کیا کیا یہ والا message show کر دیا یہ جو لکھا ہوئے ٹھیک ہو ہی بات تو سمپل سی یہ example ہے اس کو execute کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو ہی بات you have ordered simple coffee ٹھیک ہو گی بات ساری cases آپ کو check کروا دی ہیں ٹھیک ہے ساری cases آپ کے پاس execute ہو گئے کوئی مسئلہ یہاں تک نہیں ہے ٹھیک ہو گی بات تو یہ سمپل سا concept ہوتا ہے چیک باکس کا کلیر ہو گی بات اگلی example میں لکھنے لگا وہ آپ لوگ خود اٹیمٹ کر لوگے ٹھیک ہے پھر وہ خود ہی کر لے بعد میں example جیسے آپ کو بتا دیت تو نہیں نہیں چیک باکسز میں ٹھیک ہے مجھے پھر وہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اور آرڈر کا بٹن نہیں ہونا چاہیے آرڈر میں ریزلٹ نکلائے گا آجا مارک شیٹ اپنے آجا بلکل اچھا یہاں پر بیسکلی کیا ہونا چاہیے سپوس کرو آپ کے پاس تین آپ کے پاس چیک باکسز لگے ہیں انہیں کے آگے تین فیلڈز لگے ہوئی ہیں کوئی نام دے دیں آپ لوگ ایک نیچے ریزلٹ کا لیبل ہے اور آگے پھر تیکس فیلڈ ہے جیسے آپ کلپولیٹ کا بٹن پریس کرو گے تو کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے وہ چیک کرے گا فرسٹ کیس کیا ہے کہ وہ تینوں میں تینوں آپ کے پاس کیسز میں انچیکڈ ہے تو نیچے کیا سم آنا چاہیے ایکزیکٹلی زیرو آنا چاہیے ٹھیک ہے فرسٹ کیس آپ کے پاس یہ ہو گیا سارے انچیکڈ تھے تو آپ کے پاس ریزلٹ زیرو ہو گیا نیکس کیس کیا ہو سکتے ہیں کوئی ایک چیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فارسنبر پی ایف چیک تھا اور آگے کوئی بھی اس کے نمبر لکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب سم اب کیا ہوگا فلا نائنٹی ہوگا کیونکہ ایک چیک ہوا ہوئے ٹھیک ہے ایک اور کیس کیا بن سکتے ہیں صرف یہ والا چیک ہو اپجیکٹو ارینٹڈ خالی چیک ہو آپ کے پاس اس میں کوئی بھی مارکس ہو سکتے ہیں زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس زیرو آ جائے گا سمجھ رہے ہیں بات یہاں ایک اور کیا کیس ہو سکتے ہیں فورتھ نمبر والا صرف ایک آپ کے پاس اسیمبلی رنویج ہے وہ آپ کے پاس ٹک ہوا ہے اس کا جو بھی مارکس ہوگا وہ آٹومائٹکلی سم اپ ہو جائے گا اس کے علاوہ کون سے کیسے ہو سکتے ہیں کوئی سے بھی دو چیک ہو سکتے ہیں کون کوئی سے چیک ہوئے پی ایف ہوا اور آپ کے پاس کوئل چیک ہوئے ٹھیک ہے اب سم کیا آنا چاہیے نائنٹی پلس ٹین اس میں نائنٹی سپورس کرو پڑا ہوئا تھا اس میں سپورس کرو یوزر نے ٹین انٹر کیا تو اس کیسے میں آپ کے پاس یہاں پہ ہنڈرڈ آنا چاہیے کلیر ہوگی بات ایک اور کیسے کیا ہو سکتے ہیں تینوں بھی چیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انسر کیا آنا چاہیے ٹھیک ہوئی بات اب بس ون ٹین آ گیا کوئی مسئلہ تو ٹوٹل کیسز بتاؤ کتنے ہوں گے فائیف اور چلو فرسٹ کیس میں بتا دیتا ہوں تینوں انچیک پہلا کیس ہو گیا کسی ہوگی مسئلہ تینوں انچیک ہے فرسٹ کیس ہو گیا سیکنڈ کیس جسٹ کی ایک چیک ہوا ہوئے تھرڈ کیس صرف ایک یہ چیک ہوا ہوئے فورت کیس صرف ایک یہ چیک ہوا ہوئے چار کیسز میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے پانچمہ کیا ہو سکتے ہیں یہ والا یہ دو چیک ہو سکتے ہیں سکست والا یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سیون والا آپ کے پاس یہ ہو سکتے ٹھیک ہے اور ایٹ کیا ہو سکتے ٹھیک ہوئی بات نا ٹوٹل کیسز کس نے بن گئے تو یہ فائف والے کون تھے اور سیکس والے اور سیون والے ٹھیک ہے تو اگر بات ٹوٹل اپروکس ایٹ کیسز بنیں گے او کیوں ہوئی بات کسی ہوگی پرابلم کہ ایٹ کیسز کیوں بن رہے ہیں نو تو میں کہتا ہوں یہ آپ تین کیسز میں بھی بنا سکتے ہو کیا ہوگا میں کہا رہو کہ آپ یہ تین کی صرف تین ایف ایسے لگاؤ یا ایسا کام کرو تین کنڈیشنز میں آپ یہ چیک کر سکتے ہو کیسے میں نے بول دیا ہوگا ٹھیک ہے اچھے کلاس سنیریو سمجھ آ گیا آٹ کیسز سے بنا لوگے پکیا ہے کنفرم میں پھر سوچ لو ٹھیک ہوگی میں آپ کو تھری کیسز کا بنا کر دکھا دیتا ہوں سمپل سا تھا بہت بتا دینا چاہیے تھا سا ہوتے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا اگلی بات بھی سن لو وہ کر لیں نا خود وہ تو سمپل سی اس کے ٹرو کے ساتھ اس کو ٹرو کروا دو نا بس دونوں کو ایک والا کر دو وہ تو بہت سمپل بات ہے موسیقی 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 جب بسکلی ہم کیس لیئر سے جس میں تینوں آپ کے پاس چیکڈ ہے ٹھیک ہو یہ بات سم زیرو ہوا پی ایف آپ کے پاس کیا ہے چیکڈ ہے ٹرو ہے ٹرو کے کیس میں کیا ہوگا اس فیلڈ میں جو بھی ویلیو پڑی ہے وہ ٹیمپ میں آئے گی اور ٹیمپ میں ٹیمپ سے وہ پلس ہو جائے گی سم کے اندر اور سم میں کوئی نیو ویلیو آپ کے پاس سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اگزیکیوشن نیکس پہ آئے گی کس کو چیک کرے گا اگر یہ ٹرو ہے تو اگین وہ کیا کرے گا ٹیکس باکس اگر یہ ٹرو ہے جو ڈیٹا پڑا ہوئے اس کو اٹھا کے کہاں پہ لائے گا ٹیمپ میں اور سم میں جو لاسٹ ویلیو پڑی تھی پلس نیو ٹیمپ کی ویلیو یہاں پہ سٹور کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس تھرڈ کیس ہے تو آپ سمپل یہ کام بھی کر سکتے ہو یہ والا ایزی ہے پہلے والا کنفرم ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کرو پیپر پوائنٹ ویو سے کچھ ایسی لوجکس بنا دیا کرو ٹھیک ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو آٹ ایف ایلس لیکن کیا پرابلم آئے گا ٹائم ٹائم شورٹ کلیر ہوگی بارنا اگر میں نے پیپر بنایا تو پھر تو پکا ٹائم شورٹ ہونے کلیر ہے تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا لوجک لگا کے کم سے کم سٹیٹمنٹس میں بھی کام کر سکتے ہو کوئی پرابلم یہاں تک نیکس ٹاپک کی طرف میں موف کر رہا ہوں نیکس ٹاپک آپ کے پاس کون سا تھا ریڈیو بٹنس ٹھیک ہے تو چیک بوکس باقی آپ لوگو خود کر لوگے ریڈیو بٹنس کیا ہوتے ہیں ایک گروپ کے اندر آپ سیمپل ایک اوپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہو میں نے سٹیٹمنٹ تھوڑا سی چینج کی ہے پانچ میں سے بھی ایک کو دس میں سے بھی ایک کو ٹھیک ہے لیکن میں نے سٹیٹمنٹ جو دی ہے ریڈیو بٹنس کے بارے میں ایک گروپ کے اندر ملٹیپل آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں ان میں سے صرف ایک کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو ایک گروپ کے اندر نوٹ ایک فرم ایک فرم کی میں بات ہی نہیں کھا رہا ٹھیک ہے کر سکتے ہو کیسے ہوگا یس بالکل گروپنگ کیسے ہوگی کونسی لینڈویج میں گروپ گروپ آئیڈ ہوتی ہے ویب میں ہوتی ہے نا اس میں نہیں ہے بتانا یہ چاہا رہو گروپ here کونسی ڈیویet ڈیویoh ڈیوی 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 آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے گروپ باکس کے نام سے نہیں نظر آرہو کم مجھے بھی نہیں آرہی یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے گروپ باکس گروپ باکس ہے کنٹرول ہے اس کو آپ ڈرائیگ ڈراب کر دو گے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ڈرائیگ ڈراب کر دو گے تو بائی ڈیفالٹ گروپ باکس ون لکھا ہوا آرہا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک باکس سا بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں جو کنٹرول مطلب جو میں ریڈیو بٹنز اس میں رکھوں گا جو ریڈیو بٹنز میں اس میں رکھوں گا ان میں سے میں اٹر ٹائم کتنے سلیکٹ کر سکتا ہوں ایک کو ٹھیک ہے ایک اور میں گروپ باکس لگا دیتا ہوں اس میں میں کچھ اور آپ کے پاس ریڈیو بٹنز ڈال سکتا ہوں تو اس میں سے بھی میں ایک کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اس گروپ باکس میں سے بھی ایک کو سلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آئی ڈی والے کنسپ نہیں ہے سمپل آپ کیا کرو ایک کنٹرول ہے جس کو آپ بولتے ہو گروپ باکس اس کو ڈرائیگ ڈراب کر دو اور اس میں باقی کنٹرول آپ لگانا شروع کر دو ٹھیک ہو ہی بات تو آٹومیٹک لی وہ اس کو گروپنگ میں لے جائے گا کوئی مسئلہ تو اس میں آئی ڈی والے کنسپ ییس بالکل اونچا بولا کرو اس کی ٹیکس پروپٹی کو میں نے ختم گہر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ جس آپ کے پاس باکس رہے گئے اگر آپ رکھنا چاہو تو ٹھیک ہے وہاں پہ لکھا رہا ہوتا ہے یہ چیز ہوگی بات اب میں کچھ ریڈیو بٹنز کو کیا کہا رہا ہوں کہ اس میں SHE�� Liman کروں گو آج ہوں ڈپنک ڈ ڈ موسیقی 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 ٹھیک ہے تو انہوں نے آپ کو built-in دے دیا کہ آپ کے باس فلان کوڈ ہوگا ریڈ مطلب کیا کوڈ ہوگا آپ کو بتا دیا ریڈ لینے نہیں لکھنے دے گا وہ اس کے لئے custom colors بنا ہوگے وہی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو سکیم دیتے ہو آپ ڈیفرینٹ وہ کر ہوگے صحیح باتو برحال اس میں نہیں ہوگا اچھا یہاں تک بات سمجھا گی this dot back color equals to color dot red color is a built-in class dot لکھو گے تو بہت سارے colors آپ کے پاس آئیں گے ان کے علاوہ آپ کوئی نہیں use کر سکتے built-in point of view ٹھیک ہے کوئی مسئلہ یہاں تک next condition کیا ہونی چاہیے ڈیفرینٹ کیا ہوا ہے ڈیفرینٹ وہاں نہیں دے گا ڈیفرینٹ کیا ہوا ہے ہے ٹھیک چھائی ہو یہ بات میں نے سارے کنڈیشنز لکھ دئی ہیں ایف ردیو بٹن ریڈ ڈ,ڈ ,ڈ ڈٹ ، چیک تو بیک گراؤنڈ کر ریڈ کر گرین چیکگ ڈ ہے یہ جو آئیکنڈ آپچن ہے ٹھیک کلر آپ کے پاس گرین ہو جانا چاہیئے تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس کیا ہے اگر ریڈیو بٹن بلو چیکت ہے تو آپ کے پاس بیک گراؤنڈ کلر بلو ہو جانا چاہیئے اس کا کیس میں لگا جائے کیونکہ اٹھ ٹائم آپ کے پاس ایک ہی سیلیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کے کیس میں لگا جائے کیا بول آپ کے پاس کلر بلیک ہو جانا چاہیے کوئی مسئلہ ایکسی کیوٹ کر کے چیک کر لو ریڈ سیلیکٹیڈ ہے چینج بیکگراؤنڈ کلر کیا ٹھیک ہے وہ ریڈ ہو گیا یہ زبردست ہو گیا پتے کچھ نہیں چاہ رہا کیا لکھا ہوئے پھر یہ کیا ٹھیک ہوئی بات یہاں دے کوئی پرابلم سمجھا گی بات کی سمپل ہے نا تو کون کہتے ہیں پرگرامنگ مشکل ہے کون کہتے ہیں کہنے ہی لگا تھا اچھا یہاں دے اوکی ہوئی بات سیکنڈ میرے پاس option کیا چینج فونٹ کلر ایکزیکٹلی آپ کے پاس چینج فونٹ کلر میں کیا چیز چینج ہوگی کونٹ کنڈیشن تو ہی لگیں گی آپ کے پاس بیک گراؤن کلر کیجئے آپ کیا کر دو کہ فور کلر فور ری ٹھیک ہوئی بات فور مد لکھ دینا یا فور دھونڈنے لگے کہ فور سے کوئی فنکشن ہی نہیں ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کوڈ اس کا وہ سمپل سے جہاں پہ سمجھ آنے لگ جائے بتا دینا مجھے سپیڈ میں نیکس ٹاپک پہ جائیں گے بیسیکلی میں کوئی کنڈیشن وہی تھی میں نے کوپی کر لیا صرف فرق کہاں پہ آئے گا ٹھیک ہوئی بات چینج آپ کو شاید نظر آ رہو ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ہو گیا اور بیک گراؤن کلر بگر بتلنا چاہو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو سمپل کیا چینج کی ہے ایکزیکلی تو پیپر میں کیا کرنا پڑے گا پورا لکھنا پڑے گا ایسی ہوتا ہے برحال ایک بیک گراؤن کلر پروپٹی ہم نے دیکھ لی اور ایک ہم لوگوں نے فور کلر کی پروپٹی دیکھ لی بیک کلر کی اور فور کلر کی کوئی مسئلہ یہاں تک ساتھ ہی ہم لوگوں نے کیا چیز دیکھ لی ریڈیو بٹن ایک گروپ میں لگا دو گے تو آٹومیٹکلی کتنے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں جس ون سیلیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بعد آئی تنگ سو پروپلم نہیں ہونا چاہیے اس پورا میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے مجھے کیا کرنا پڑے میں فرکزمپل بلو کلر پہ آیا اس کے بعد میں نے اس بٹن پہ کلک کیا ایسی ہو رہا ہے نا میں یہ چاہر ہوں کہ میں جیسی کلر سیلیکٹ کروں فرکزمپل میں نے ریڈ کو سیلیکٹ کیا ساتھ ہی کلر کیا ہو جائے چینج ہو جائے ریڈ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے گرین پر کلک کیا تو آٹومیٹکلی اسی ٹائم پی کیا ہو جائے کلر گرین ہو جائے آج کلیسی ہو رہا ہے نا ورڈ وغیرہ اوپن کرو نا اس کے اوپر آپ لے کے جو کلر کی اوپر تو نیچے پریویو میں دکھا دیتا ہے کچھ اس ٹائپ کو آپ کو ڈسپلی ہوگا تو اگر ایسا کچھ کام کرنا کیسے آپ بھی کچھ بتا رہے تھے لانس سیکنڈ آسرا دو کیا لگا دے اچھا چلو ٹھیک اس کو فلا رن دو کس کا فوکس کا ایونٹ کون سے والا مطلب ٹھیک ہے اور کوئی میں سمپل یہ چاہ رہا ہوں میں نے ریڈ پر کلک کر دیا تو جسٹ کلر ریڈ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے بلو پر کلک کر دیا تو آپ کے پاس کیا ہو جائے کلر بلو ہو جائے exactly ریڈیو بٹن ہی کوڈنگ کریں گے ریڈیو بٹن پر جب آپ ڈبل کلک کرو گے تو چیک چینج کا ایونٹ بن جاتے یہ دیکھو میں ریڈ کی اوپر دبل کلک کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایونٹ بنا جس کو آپ بولتے ہو چیک چینج ایونٹ کیا ہوتے آپ کے پاس کنٹرول کا نام لکھا وہ آتے ہیں انڈر سکول کے پاس ایونٹ کا نام آتے ہیں تو ایونٹ کا نام آگے ہے چیک چینج پلیر ہوگی بات تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کب ٹرگر ہوگا exactly اس کے چیک میں چینج کب آئے گی جب یہ سلیکٹ ہوگا سافسی بات ہے اس میں آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ دی سلیکٹ ہو کبھی ایسا کر سکتے ہو کہ آپ اس کو ڈی سلیکٹ کر دو نہیں کر سکتے ریڈیو بٹن میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ اس کو چیک کرو گے تو آٹومائٹکلی کیا ہوتا ہے باقی سارے جو بھی سلیکٹڈ ہے وہ آنچیک ہوتے آٹومائٹکلی ہوتا ہے اس گروپ میں اور یہ والا آپ کے پاس چیکڈ ہو جاتے ہیں تو اس ایونٹ کا مطلب کیا ہوا کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا کیا پر فارم کرنے سپوس کر لو بیک کلر ہم چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہوئی بات جس میں ڈبل کلک کیا ایونٹ بنا اور اس میں میں نے یہ کوڈ لکھ لیا نیکس پہ فار ایزمبر میں گرین پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کیا ہونا چاہیئے میں فیلال دو بٹنز لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بائٹ فار ریڈ سلیکٹڈ تھا تو کیا کیا ہوتا اس نے آٹومائٹکلی کیا 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 ریڈ کلر کر دیا گرین پہ کلک کرتا ہوں تو آٹومائٹکلی کیا 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 کلر گرین کر دیا باقی دو مانے نہیں لکھے ہوئے ٹھیک ہے انہی دو میں آپ چینج کر سکتے ہو کوئی مسئلہ یہاں تک سمپل بات ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کام بھی کرنا چاہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو بیڈیو بٹنز لگا تو کوئی ایک سلیکٹڈ لازمی ہوتا ہے کیوں سلیکٹڈ ہوتا ہے کیوں سلیکٹڈ ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی آپ سلیکٹڈ کرو ہی نا اب جیسا میں بلیک رکھو تو یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے باس تا تو اس کو آپ سلیکٹڈ رکھو ٹھیک ہے اچھا یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے کنفرم سب آئے گا کمبو باکسز بولتے ہیں جیسے اس میں جو آپ شنٹ کرتے ہیں بلٹن اس میں ہوتا ہے جی جی وہ بھی ہے کلر ڈیالوگ ہوتا ہے جی جی بالکل کلر ڈیالوگ ہوتا ہے کریں گے فائل کے لئے فائل اوپن ڈیالوگ ہوتا ہے فونٹ کے لئے فونٹ ڈیالوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک کچھ سمجھ آگے اس میں ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں اگر میں یہاں پہ کسی کنٹرول کا نام لکھ دوں فار اگزمپل فار اگزمپل فار اگزمپل میں لکھا بی ٹی این بیک گراؤن یہ جو آپ نے ایک بٹن بنایا ہوا تھا اب کیا ہوگا اگزیکٹلی یہ چیز آپ کو بتا ہونے چاہیے فار اگزمپل گرین کیا یہ ہو گیا آپ کے پاس میں ایک پہ لگائے کون سے والے پہ اگزیکٹلی گرین پہ لگائے ٹھیک ہے تو میں جب گرین پہ کلک کیا تو آپ اس نے کونسا کلر بدلا صرف بٹن کا بیک گراؤن کلر بدلا ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے بتا چلا یہاں پہ آپ لوگ دس جب لکھتے ہو تو دس کا کیا مطلب جو کرنٹ فارم اوپن ہوا ہے جو کنٹینر آپ کے پاس اوپن ہو رہا ہے اس کا بیک کلر چینج کرے اگر آپ کسی سپیسیفک کنٹرول کا نام لکھ دیتی ہو تو وہ کیا کرے گا صرف اس کنٹرول کا بیک گراؤن کلر چینج کرے گا اسی طرح کسی بھی کنٹرول کا نام لکھ کے ڈاٹ فور کلر بھی آپ کر سکتے ہو صرف اس پیسیفک کنٹرول کا فور کلر چینج کرے گا کوئی مسئلہ یہاں تک ہو کیوں گی بات تو یہ مارا کونسیپٹ ہے بیسیکلی کیا نام ہے کلرز کا ٹھیک ہے اب نیکسٹ اس میں ہم دیکھنے لگائیں کہ کلرز میں یہ تو ہم لوگ فکس کر رہے ہیں میں یہ چاہرہوں کہ آپ کے پاس ایک باکس اوپن ہو جس میں ڈیفرنٹ کلرز آرہی ہوں یوزر اس میں سے کلر سیلیکٹ کرے اور وہ بیک گراؤن کلر چینج ہو جائے پاس سمجھ گئی ہو یا نہیں سمجھے ایک میں تو سمجھ لیا ہو گلاز میں ابھی میں کتنے کلرز فکس کر رہا ہوں فور کر رہا ہوں میں اسا نہیں چاہرہا میں ایک بٹن کلک کروں میں پاس ایک کلر ڈیلوک باکس ٹائپ اوپن ہو جائے اس میں بہت ساری کلرز ہو یا میں اپنے کسٹم کلر اس میں بنا سکوں میں جو بھی کلر وہاں پر سیلیکٹ کروں وہ بیسکل یہاں پر کیا ہو جائے اس کا بیک گراؤن کلر چینج ہو جائے بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی یہ آپ کے پاس پینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہ آپ کے پاس میں کلک کرتا ہوں یہ باکس اوپن ہو گیا میں اس ٹائپ کا باکس اوپن کرنا چاہا رہا ہوں ان میں سے میں جو بھی کلر سیلیکٹ کروں گا وہ بیسکلی بیک گراؤن کلر آپ کا چینج ہو جائے بات سمجھ رہا ہوں تو اب اس ہمارے کیس میں کیا ہونا چاہیے اس ٹائپ پہ باکس اوپن ہونا چاہیے بنا لوگے نا یہ سر کیوں کہ سارا کچھ بیلٹ این ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بند جانا چاہیے کیا بہو شریف اچھا فور ازمپل ایک بٹن میں نے لگایا اس بٹن پہ کیا ہونا چاہیے ایکزیکلی اس بٹن کے اوپر آپ کے پاس ایک کلر ڈیالاوک باکس اوپن ہونا چاہیے اس میں آپ جو بھی کلر سیلیکٹ کرو وہ بیک گراؤنڈ کلر آپ کا آٹومیٹکلی ہو جائے فارم کا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کور کنٹرول ریکوائیڈ ہے کونسا کلر ڈیالاوک کے نام سے ایک کنٹرول ہے آپ کے پاس کلر ڈیالاوک c o l o r d i a l o g اس و اٹھا کے فارم پہ کسی بھی لوکیشن پہ فارم پہ کسی بھی لوکیشن پہ یادہ بات سمجھ آگئی تو یہاں اس کا جو نام ہے وہ نیچے لکھا ہوا آئے گا یہ ٹھیک ہے اب فارم پہ کہیں پہ بھی اس کو ڈرائیڈ ڈراؤ پہ اس کا نام آپ کے پاس یہیں پہ نیچے لکھا ہوا آئے گا کیونکہ یہ رن ٹائم کے اوپر شو ہوتا ہے یہ بائی ڈیفولٹ شو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں تک کسیوں کی پرابلم تو اب اس کیس میں میں نے کیا کیا ایک نیو کنٹرول کو ڈرائیڈ ڈراؤ پہ جس کا نام بائی ڈیفولٹ آگیا کلر ڈیالوگ 1 یہاں تک بات سمجھ آگئی next آپ کیا کر ہو گیا exactly اس بٹن پہ آئیں گے event trigger کیا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیئے وہ جو کنٹرول ڈرائیڈ ڈراؤپ کی ہے وہ مجھے ڈسپلے ہونا چاہیئے تو اس کنٹرول کا نام کیا تھا کلر ڈیالوگ 1 ٹھیک ہے ڈوٹ shoulder ڈیالوگ اس میں سیمپل ڈیالوگ р ڈیالوگ 1. ڈاوٹ ڈیالوگ نام ڈسیزinha رہی مطلب ہوا یہ کنٹرول آپ نے ڈرائیگ ڈرawi یا اٹومیٹکلی شو ڈ جائے گا تو کسی she خو دیکھتی ہیں کیوں ہی بات اگرام سے سے باکس ہو Pork وگا جوberoику origin کسٹم کلر آپ کے کسٹم کلرز بھی آپ بن سکتے ہیں وہ جو آپ بات کرتے ہیں تو یہاں سب جو کسٹم کلر آپ بنانا چاہو ٹھیک ہے یہاں تھا کوئی پرابلم اب میں اس کو اوکے کروں یا کنسل کروں کوئی کام ہوگا نہیں کنسل تو ویسی کنسل ہوتا ہے اوکے کر دوں گا تو تب بھی یہ باکس کلوز ہو جائے گا تو آپ کو کچھ تھوڑا بات یاد آنا چاہیے یہ کام ہم نے کہاں پہ کیا تھا اگزیکلی میسج باکس کے جو فنکشن تھا شو کا اس کا آنسر ڈیالاوگ ریزلٹ میں آتا ہے اور ڈیالاوگ ریزلٹ آپ کے پاس کیا سٹور کرتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے ڈیالاوگ باکس کا ریزلٹ سٹور کر رہا ہوتا ہے مطلب یا اس کا بٹن کلک ہوا نو کا بٹن کلک ہوا یا جو بھی ہے ایسی تھا نا تو وہ کام آپ کو یہاں پہ بھی ایکزیکلی وہ کام بھی آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ جسٹ فلا کیا آپ اپن کر رہے ہیں ایک کلر ڈیالاوگ باکس اپن کر رہے ہیں اس کو اکے کرو یا کنسل کوئی بھی چینجز پر فارم نہیں کرے گا نیکسٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہی بات آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ڈیالاوگ ریزلٹ دیا ریکلس دو دس بان ٹھیک ہے یہ تو سمپل ہوئی بات ہو گئی آگے ہم پہلے میسیج باکس لکھتے تھے اب ہم نے کلر ڈیالاوگ باکس لکھا نیکسٹ ٹیٹمنٹ میں نے کیا لکھی آئی ٹھیک سو اکے کا بٹن تھا چیک کر لو ایک دفع اکے کا بٹن ہے ٹھیک تو آپ اکے ہی لکھو گئے مطلب جو بٹنس یہاں پہ لکھی ہو ہیں ٹھیک ہے اکے سر اچھا اف ڈیالاوگ ریزلٹ ڈاوٹ اکے means کہ آپ نے کوئی کلر سلیکٹ کیا اور اکے کا بٹن کلک کر دیا تو اس کیس پہ کیا ہونا چیز ہے بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو جائے تو this.back color تو آپ لکھو گی equal to اب کیا لکھو گی color.dr ڈی آر ڈی آر میں اگین بتاؤ رہا ہوں ڈیالاوگ ریزلٹ نام سے کیا زائر ہو رہا ہے ڈیالاوگ ریزلٹ open ok اور cancel ڈیالاوگ ریزلٹ اس میں کلر کا کنسپٹ ہی نہیں ہے اور بتاؤ کلر ڈیالاوگ ریزلٹ لکھ دو نہیں مجھے بتاؤ تو آپ نے کیا چیز شو کروائی ہے ڈیالاوگ کلر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا سیمپل سی بات ہے کلر ڈیالاوگ بوکس ون میں آپ نے یہ جو open ہوا تھا جو بھی کلر سیلٹ کیا تھا وہ آپ نے کیا کر دینا ہے بیک گراؤن کلر کر دینا ٹھیک ہے تو میں سیمپل یہاں پہ کیا لکھا اگر اوکی کا بٹن کلک ہوئے دس دور بیک کلر کرے کلر ڈیالاوگ ون میں جو کلر سیلٹ ہوا ہوا تھا سیمپل تھیا یہ تو آپ کو ریٹر لگ جانا چاہیے کلر ون میں جو کلر سیلٹ ہوا تھا وہ آپ کی باس بیک گراؤن کلر ہو جانا چاہیے چیک کر لیں گزفہ سپوس کرو کوئی بھی کر لو وائٹ کر دیتے ہیں اوکی کیا ٹھیک ہوئی بات کوئی اور کلر چیک کر لو اس کلر ڈیالاوگ ون میں آپ نے جو بھی کلر سیلٹ کیا اوکی کیا وہ بیک گراؤن کلر آپ کا چینج ہو گیا کوئی مسئلہ یہاں تک سیلٹ کیا سیلٹ کیا سیلٹ کیا ہم نے کور کنرول دیکھ لیا جس کو آپ بولتے ہیں کلر ڈیالاوگ یہاں دو کی پرابلم کیوں کیا ہوتے پہلے ادر سے بھی کس نے بولا سیلٹ کیا بولا کئے یہاں تک کلر سے کلر سے کنسپٹ ہو گیا یا ای تنک سو کی پرابلم نہیں ہونا چاہیے آگے موف کرے یا بس بوت ہے کنفرم ہے ٹیم نہیں ہے ٹیم ٹیم ٹا آس کرو یہاں پہ میں لیکچر ختم کر رہا ہوں जو یہ چیک کر لو ڈیالاوگ کیا چی